بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنے ان نعمتوں کو گنو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں محرومی کا دکھ دوبارہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا زندگی آسان ہو جائے گی اسلام علیکم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جس طرح باہر کا اندھیرہ انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اسی طرح دل کے اندر موجود تاثب انسان کو حقائق دیکھنے سے روک لیتا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو نوکری کے لیے پریشان ہیں قابلیت ہونے کے باوجود کہیں بھی جوب نہیں مل رہی یا وہ لوگ جو رزقی تنگی کا شکار ہیں رزقی تندستی میں مرتلا ہو گئے ہیں کمائی تو کر رہے ہیں محنت بھی خوب کر رہے ہیں مگر ان کی روزی میں برکت نہیں ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے آسان صورت کا وظیفہ ہے اور یہ صورت ہر مسلمان کو یاد ہے اس صورت کی تفصیل پڑھنے کا طریقہ کیسے پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کا کوئی اہم پارٹ آپ مس کر دے آپ عمل پڑھنے بیٹھیں اور آپ کی محنت رائے گا جائے جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں محرومی کا دکھ دوبارہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا زندگی آسان ہو جائے گی اس وظیفے کے پڑھ لینے سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں میں بھی رزق تقسیم کرنے کے قابل ہو جائیں آپ کو آپ کے میار کے مطابق آپ کی عماری میں مرتلا ہو گئے ہیں دوائیں اثر نہیں کر رہی شفاہ حاصل کرنے کے لئے اس صورت کو پڑھ لیں اگر آپ کے اولاد نافرمان ہو گئی ہے آپ کو اگنور کر رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اگر آپ صدق دل سے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لئے خزانوں کے موں کھول دے گا آپ پر نعمتوں کی بارش کر دے گا آپ خوشی سے جھوم جائیں گے اگر ہم اپنے اخراجات اپنے انکم کے مطابق کر لیتے ہیں تو زندگی کی رون کے بحال ہونے میں دیر نہیں لگتی لیکن ہم نے اپنے زندگی کو خود مشکل بنا دیا ہے اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی بہترین تربیت کی دلیل ہے جو آپ کے والدین نے کی ہے اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معامول بنا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی پریشانی کسی مشکل کسی مصیبت سے پالا نہیں پڑے گی رزقی فروانی ہوگی مال و دولت کی کسرت ہو جائے گی اولاد فرما بدار ہو جائے گی بیماریوں سے شفاہ مل جائے گی اور دنیاوی مشکلات سے نجات ملے گی آپ بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لوگوں کی بہترین بلائی کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کسی اور کبھی بھلا ہو جائے عمل کا طریقہ بتا رہے ہیں ویڈیو کو سیو کر لیں یا کہیں نوٹ کر لیں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی عمل شروع کرنے سے پہلے سوا کی لوکل ایجی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور اسے اپنے مکان کی چھت پر ڈال دیں اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو کسی ویرانے میں ڈال دیں یہ عمل اثر کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے اور اسی دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کر لینا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں ایک تصویر درود پاک پڑھ کر سجدے میں چلے جائیں اور اکتالیس بار صورت فاتحہ ہر بار بسم اللہ پڑھ کر تعداد مکمل کر لیں سجدے سے اٹھ کر ایک تصویر درود پاک پڑھ لیں یہ عمل آپ جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل و دباغ میں موجود ہونا ضروری ہے اس عمل کو لگتار پائن دن تک کر لیں دوران عمل ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی یا حاجت پوری ہونے کے اسواب پیدا ہو جائیں جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو حضب حیثیت کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر دیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد آپ کی حاجت پوری کر دے آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے فیہ مانے لیں